اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بحسم ربک الاعلا الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيزِ اب جو دو سورتوں کا جوڑا آ رہا ہے سورة العالی اور سورة الغاشیہ ان دونوں کے بارے میں یہ بات تو آپ میں سے بہت سے ادرات کے علم میں ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں آپ ان سورتوں کی اتقرات فرماتے تھے پہلی رکعت میں سورة العالی دوسری رکعت میں سورة الغاشیہ اور اس کی وجہ بھی صاف سمج میں آ جاتی ہے ان دونوں میں تذکیر کا حکم ہے حضور کو فَذَكِّر النَّمَانْتَ مُذَكِّر فَذَكِّر النَّفَاطِ الزِّكْرَ تو چونکہ جمعہ اور عیدین میں خطبہ ہے باقی نمازیں جو ہیں وہ تو صرف قرآن پڑھا جاتا ہے لیکن یہ کہ جن نمازوں کے ساتھ خطبہ ہے اس میں وہ تذکیر ہے یاد دہانی ہے اور اس کے حوالے سے پھر یہ صورتیں جو ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں کے لیے گویا کے متخب کی سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْعَالَى پاکی بیان کرو اپنے اس رب کے نام کی جو بہت بلند و بالا ہے نام کا لف یہاں کیوں کہا گیا اس لیے کہ ہمارا جو بھی کوئی ذہنی رشتہ ہو سکتا ہے اللہ تعالی کے ساتھ جہاں تک اس کی ذات ہے وراؤ الورا سمہ وراؤ الورا سمہ وراؤ الورا اس کا کوئی تصور ہمارے لیے ممکن نہیں ہمارے تخیل سے تصور سے وراؤ الورا سمہ وراؤ الورا ہمارا جو بھی اس کے ساتھ ذہنی قلبی رشتہ ہے اس کے ناموں کے حوالے سے ہے لہذا تصمیح بھی ہوگی اللہ کی تحمید بھی ہوگی تو اللہ کے ان اسماں کی حوالے سے ہو یہ چار الفاظ جو ہے بہت قابل توجہ ہیں جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تین الفاظ میں تخلیق کے عمل کو اللہ تعالی نے واضح کیا تقسیم کرتے ہوئے ایک شیئر کا پہلے ایک ذہن میں نقشہ بنتا ہے پھر اس کا بالفعل پھر باہر جو ہے اس کا وجود آتا ہے پھر اس کے فنشنگ کے چیز ہوتے ہیں پھر تصویر ہے اس کی یہ سورہ حشر کے آخر میں جو اسما کے ملدستہ ہے سب سے بڑا قرآن حکیم میں اس میں آخر میں یہی تین ہیں یہاں چار الفاظ ہیں خلق فسوہ اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہے کسی چیز کا جو اصل حیولہ ہے متیار کر دیا جائے جس کی سادہ ترین مثال یہ ہے کہ بلڈنگ ہے اس کا سٹرکچر کھڑا ہو گیا اب اس کے بعد تصویہ ہے اس کی چھان پھٹک کر کے اور اس کے سوارنا ہے اس کی اندر ڈیکوریشن ہے اس کی اندر مختلف جو ہے خوبصورتی کی چیزیں پیدا کرنی ہیں یہ تصویہ ہے تو تخلیق ڈھانچہ کھڑا ہو جانا اور تصویہ پھر اس کے اندر تمام چیزوں کو بہتر سے بہتر انداز میں فینشنگ ٹچس دینا والذی قدرہ فہدہ اب ہر شئے کی جو کہ ان دو مراحل سے گزر چکی ہے تخلیق اور تصویہ کی دو مراحل سے اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا جاتا ہے اس کی کیا قیمیلٹیز ہیں اس کی کیا پوٹنشیلٹیز ہیں یا یوں کہ یہ اس کی کیا لیمیٹیشنز ہیں اب ایک انسان ہے اشرف المخلوقات ہے لیکن اس کی یہ لیمیٹیشن ہے کہ وہ اڑ نہیں سکتا پرندہ آئے چھوٹی سی چڑیا ہے اڑتی بھرتی ہے تو ہر ایک نو کی لیمٹس ہیں ہر ایک نو کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک تقدیر اس کا ایک اندازہ جو ہے مقرر کر دیا ہے پھر علواء کی تقدیر مقرر انسانوں کی بھی تقدیر ہے وہ جو میں بتا چکا ہوں شاکلہ جو بنتا ہے وہ جو بھی جینز آئے ہیں وہ تو اس کے گویا کہ گیون ہیں اس کے لیے کسی کو ذہانت والے ملے ہیں کسی کے اندر جسمانی قوت والے زیادہ ہیں کسی میں کوئی اور مصف ہے تو یہ بھی اس کے لیے گیون ہے اور اس سے اس کا شاکلہ تیار ہو جاتا ہے اس کی شخصیت کا ایک سانچہ بنتا ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر جو بھی اب وہ محنت کرے گا اس کے اندر اندر کرے گا اس سانچے سے باہر نہیں نکل سکتا جیسے امریزی کی کہاوت کہلی جائے یا جو بھی اسے کہیں جب وہ کہتے ہیں کہ یہ کھال جو ہے ہماری جسم پر چڑھی ہوئی ہے آپ کتنے ہی بوٹے ہو جائیں میں اور کتنے ہی پھیل جاؤں لیکن کھال سے باہر تو نہیں نکلوں گا کھال وہ پھیلتی کری جائے گی تو کھال کے اندر رہنا ہے اسی طرح وہ جو سانچہ بن گیا ہے انسان کی شخصیت کا نیکی کریں گے تو اسی کے اندر اندر کریں گے بدی کریں گے تو اس کے اندر اندر کریں گے اب اس کی کونٹیٹی جو ہے وہ اللہ تعالی کے ہاں فیصلہ کن نہیں ہے اللہ تعالی یہ دیکھ لے گا کہ اس شخص کے اندر کتنی کیپیبلیٹی تھی اس کے حساب نے اس نے کیا کیا ایک شخص سو درجہ تک جا سکتا تھا وہ گیا ہے پچاس درجہ تک ایک شخص جا ہی سکتا تھا پچاس تک اور وہ پچاس تک چلا گیا تو وہ پچاس تک جو ہے وہ ہنڈر پرسن کامیاب ہو گیا اور یہ جو ہے ناکام شمار ہو جائے گا تو یہی بات جو ہے میں نے وضاحت پہلے بھی کر دی تھی کہ کسی بھی جان کو اللہ تعالی مکلف نہیں ٹھہرائے گا ریسپونسیبل نہیں ٹھہرائے گا بگر اس کی ذاتی تقبیر ہے فہدہ چوتھی چیز ہے کہ ہر شئے کا ایک اندازہ مقرب کرنے کے بعد پھر ایک جملی ہدایت اس کو دے دی جاتی ہے چلو ادھر پہلی جملی ہدایت ہے جس کا ذکر آ جائے گا ابھی تھوڑی دیر کے بعد جملی ہدایت جو ہے وہ ہر بطری کے اندر ہدایت ہے کہ یہ چیز تمہارے کھانے کی ہے یہ کھانے کی نہیں ہے بہترین گوشت اس کے ساتھ آپ نے ڈال دیجئے ہوتا نہیں کھائے گی تو جملی ہدایت ہے اس کے اور گوشت کے اور جو ہے آپ شیر کے سامنے بہت اچھی سبزیا ترکاری علاقے ڈال دیجئے وہ دیکھے گا بھی تھوکے گا اسے گوشت چاہیے یہ ہے جملی ہدایت پھر جملی ہدایت کے اوپر پھر ہدایت کے اور براہل ہیں جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے پھر وہ اپنی کتابیں نادوی فرماتا ہے اپنے نبی بھیجتا ہے یہ گویا کہ ہدایت کی تکمیل ہے ورنہ ہدایت تو بنیادی طور پر جو ہے ہر جملت کے اندر بھی اللہ نے ودیت کر دی ہے تو یہ ہر کرییشن کے لیے یہ چار الفاظ جو یہاں آئے سب بحث مغبک العالاء اللذی خلقا فسووا واللذی قدر فہدا واللذی اخرج البرع وہی ہے جو نکالتا ہے چارہ زمین سے فجالہ غسان احواء جو پھشرو میں تو گھاس ہوگی ہے تو بڑی خوبصورت ہری آوز جو ہے اس کے بعد جو ہے اس کے بعد وہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور چورا چورا ہو جاتا ہے سنکرہ اوکا فلا تنساء اے نبی ہم آپ کو پڑھا دیں گے آپ بھولیں گے نہیں یہ بھی وہی بات ہے جو سورہ قیامہ میں آ چکی ہے ہمارے ذمہ ہے آپ یہ مشکل زیادہ اپنے اوپر نہ لیں یہ ہم کام کر دیں گے آپ کے سینے میں اس کو جمع کر دیں گے پڑھوا دیں گے ترتیب بھی بتا دیں گے سواء اس کے جو اللہ چاہے تو اگر اللہ چاہے فرض کیجئے اس لیے بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ بھولانا چاہے گا تو آپ لاکھ اپنی زبان کو حرکت دیتے رہیں اللہ تعالیٰ کے قدرت سے تو عبار نہیں نہیں کر سکتے آخر اللہ تعالیٰ خبیر ہے اللہ شاہ کر لیکن یہ ہے کہ یہ صرف اس انکان کو ظاہر کرنے والی بات ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے یہ نکل آتا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت اللہ نے بھلوا بھی دی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے ہی ہے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو تو سب سے پہلے میں پوچھوں گا اسے تو یہ اس طرح کی چیز ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو جانتا ہے خواہ کوئی بلند آواز سے بات کہی جائے خواہ اسے چھپایا جائے اب یہ نفذ رہا یہاں نوٹ کر لیجئے یہ آگے بڑھ کر ایک مضمون کھلے گا اس سے اور سہج سہج تیسیر یسر سے باب تفعیل آسان کرنا اور تہج سہج تھوڑا تھوڑا رفتہ رفتہ ہم آپ کو آسان بنا دیں گے کس چیز کے لیے یسرا وہ بڑی جو آسانی ہے جنت وہاں پہنچائیں گے اور جو بڑی کامیابی ہے دنیا میں دین کا غلبہ وہاں بھی پہنچا دیں گے لیکن سہج سہج ہوگا اس کے لیے اپنا ایک ایک تدریج ہے جو ہماری حکمت میں ہمارے علم میں ہے ویسے ہم چاہیں آنے واحد میں کر دیں دین کا غلبہ ہو جائے کوئی رہے نہ دشمن آنے واحد میں تمام انسان جو ہے اور تمام جنات کو ابو بکر جیسا بنا دیں ہم بنا سکتے لیکن یہ کہ ہماری جو ہماری حکمت تخلیق ہے اس میں یہی ہوگا تیسیر آہستہ آہستہ اور یہ فلسفہ آگے چلتے بہت کھلے گا آپ تو یاد دہانی کراتے رہیے اگر فائدہ دے سمجھانا اور اس میں در حقیقت یہ ہے کہ ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کی تذکیر جو ہے اگر تو کہہ دیا ہے یہاں پر اگر فائدہ پہنچائے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر فائدہ پہنچائے تب ہی تذکیر کی جائے اس لئے کہ آگے آ رہا ہے سید ذکر من یقشا یعنی آپ اگر تذکیر کریں گے تو جس کے دل میں کچھ خوف ہے اس کو تو فائدہ ہو جائے گا آپ تذکیر فرما